بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کاسٹ والیم پروفٹ انیلیسس اس پہ ہم کچھ تھوڑا سا انٹروڈکٹری بات کرتے ہیں کہ یہ بیسکلی کیا چیز ہے اور اس کا کیا استعمال ہوتا ہے سی وی پی انیلیسس جیسے نام سے ہی پتا چل رہا ہے کہ ہم نے کچھ چیزوں کو ایویلیویٹ کرنا ہے جس میں سب سے پہلے ہے کاسٹ یعنی کہ آپ کی پروڈکشن کی کاسٹ then the word says the volume and then it says profit سو سی وی پی میں ہم ایویلیویٹ کرتے ہیں کہ ہماری کاسٹ پہ کیا ایمپیکٹ ہوتا ہے جیسے جیسے ہم پروڈکشن کا والیوم بڑھاتے جاتے ہیں اس والیوم کو بڑھائیں تو کاسٹ پہ ایمپیکٹ کیا آتا ہے اور پروفٹ کے اوپر ایمپیکٹ کیا آتا ہے کیا پروفٹ بھی بڑھتا ہے یا کام ہوتا ہے اس میں اس انیلیسس کی بیسکلی بیوٹی یہ ہے کہ ہم جو کاسٹ ہے اس کو دو حصوں میں تقسیم رکھتے ہیں جیسے جیسے آپ والیوم آف پروڈکشن اپنا بڑھائیں گے تو ویسے ویسے ویریبل کاسٹ تو بلکل اسی پروپورشن میں بڑھے گی کیونکہ ویریبل کاسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ it is directly connected with your level of activity لیکن فکس کاسٹ اس طرح سے نہیں بڑھے گی جس طرح سے ویریبل کاسٹ بڑھ رہی ہے فکس کاسٹ ہی رہے گی تب ہی اس کا نام فکس کاسٹ ہے اس میں ایلیمنٹس ہی وہ آتے ہیں جو آپ کے لیول آف آپریشن یا پروڈکشن لیول کی وجہ سے آپ کی جو ایکسپینس ہے اس کو ایفیکٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن جو پروفیٹ ہے پروفیٹ کے اوپر کچھ میکس سا ایمپیکٹ آتا ہے کیونکہ جیسے جیسے آپ اپنا پروڈکشن والیوم بڑھاتے ہیں تو ویسے ویسے سیلز تو بلکل اسی پروپورشن میں ہی بڑھتی ہیں ویریبل کاسٹ بھی اسی پروپورشن میں بڑھتی ہے لیکن فکس کاسٹ فکس رہتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروفیٹ جو ہے وہ اس کا جو اس کے پر جو ایمپیکٹ ہوگا ویولیوم آف پروڈکشن کا وہ ڈیریکٹلی پروپورشن ایگزیکٹلی نہیں ہوگا کیونکہ آپ کی فکس ایلیمنٹ کی وجہ سے یہ جو فکس کاسٹ ہے یہ پہلے تو آپ کے پروفیٹس کو ایریز کرتی جائے گی لیکن جو ہی آپ اپنے سیز ویولیوم ایک ایسے لیول پہ لے جائیں گے کہ ویریبل کاسٹ مائنس کرنے کے بعد آپ کی ویسے اتنے پیسے بچ رہے ہیں کہ آپ فکس کاسٹ کو بھی کور کر سکیں تو پھر آپ پروفیٹیبل سیچویشن میں چلے جائیں گے ٹھیک ہے سو جو پروفیٹ ہے وہ بھی ہم جب ایویلیوٹ کرتے ہیں سی وی پی انیلسز میں تو ہم بلکل ویسے ہی کرتے ہیں جیسے ہم نے مارجنل کاسٹنگ میں کیا تھا یعنی ہم کاسٹ میں سے ویریبل کامپننٹ سیلز میں سے صرف ویریبل کامپننٹ مائنس کرتے ہیں اور پھر آپ اس میں سے فکس کاسٹ مائنس کرتے ہیں اس سے ہمیں ہیلپ یہ ملتی ہے کہ ہمیں کیونکہ کانٹریبیشن بلکل اسی طرح سے انکریز ہو رہا ہوتا ہے جیسے جیسے آپ کا لیول آف پروڈکشن انکریز ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ کانٹریبیشن بلکل اسی طرح ہی امپروف کرے گا انکریز کرے گا جیسے جیسے آپ اپنی سیلز والیوم بڑھاتے جاؤ گے یا پروڈکشن والیوم بڑھاتے جاؤ گے اور جب کانٹریبیشن یعنی کہ اوور رائیڈ کر دے گا فکس کاسٹ کو تو پھر آپ پروفٹ کی سیچویشن میں چلے جائیں گے تو اس طرح سے ہم یہ سی وی پی انیلیسز ہے یہ ایکچولی ہمیں یہ ورک اوٹ ہمیں تو پہلے یہ کہتا ہے کہ آپ کاسٹ کے بہیوئر کو انڈرسٹینڈ کریں کہ کاسٹ کس طرح بیہیو کرتی ہے اس اگینسٹ یور والیوم آف پروڈکشن اس میں ہمارا ایک انڈرلینگ ازمشن یہ ہوتا ہے کہ ہم جتنی بھی پروڈکشن کر رہے ہیں ہم اس کو سیل بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہم اس کو سٹاک میں کچھ نہیں پڑا تو ہم جتنا پروڈکشن کر رہے ہیں اس کو سیل بھی کر رہے ہیں تو پھر ہم یہ سارا انیلیسز جو ہے وہ صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں سو ہم دیکھیں گے ٹارگٹ پروفٹس کو کیسے اچیو کرنے میں یہ انیلیسز ہمیں ہلپ کرے گا سی وی پی چارٹس گرافز کے ذریعے ہم کچھ پہلے یہاں پہ انڈرسٹینڈنگ حاصل کریں گے اور پھر اس انڈرسٹینڈنگ کا استعمال کریں گے کہ ہم کیسے ورک اوٹ کرتے ہیں بریک ایون پوائنٹس لاسٹ وان اس ملٹی پروڈک سی وی پی انیلیسز کے ایک سے زیادہ اگر پروڈکٹ ہے اور اس کا سی وی پی انیلیسز کرنا ہے تو وہ ہم کیسے کریں گے اس میں جو سب سے ایک امپورٹنٹ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے بیری امپورٹنٹ فور بیٹر انڈرسٹینڈنگ آف ڈس ٹاپک وہ یہ ہے کہ یہ پروڈکشن ڈیسیزن ڈیسیزن کے لیے سی وی پی انیلیسز کو ہم یوز کرتے ہیں کہ مجھے کتنے یونٹس پروڈیوس کرنے چاہیے ہیں اپنی پروڈک کے اس کا فیصلہ کرنے میں سی وی پی انیلیسز ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اس میں جتنی بھی ہم انکم سٹیٹمنٹ بنائیں یا پروفٹ کی کیلیشن بنائیں اس کا ہماری ایکسٹرنل ریپورٹنگ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا یعنی جو ہم فائنانشل سٹیٹمنٹ بناتے ہیں جو کہ آئی ایف آر ایس کے مطابق ہم بنایے ہم پریپیر کرتے ہیں جو سٹینڈرز کے مطابق بناتے ہیں وہ ایک بالکل ایک ڈیفرنٹ چیز ہے یہ صرف ایک پروڈکشن ڈیسیزن کے لیے کہ مجھے کتنی پروڈکٹ اپنی پروڈیوس کرنی چاہیے اس کے لیے یہ سارا نیلیسز استعمال ہوتا ہے سویل ٹاک آباؤٹ اٹھن فردر ڈیٹیل ان آر نیکس ویڈیوز یہاں تک آپ کا کوئی سوال ہوگا تو اس کو ہم آنسر کریں گے تھیک کیوہمش ٹیک کیا